اسلامیکم آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ایمان خان کے گھر ایک ننے مہمان کی آمد ہوئی ایمان خان اور مونی برٹ کے گھر ننے مہمان کی آمد ہونے پر ایمان خان اور مونی برٹ کا کیا رد عمل تھا آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا عمل اپنے بھائی کو گود میں اٹھا کر بہت زیادہ خوش ہوئی اور بار بار اپنے بھائی کو گود میں رکھ کے چومتی رہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو گھرن تک لازلے کے جیسا کہ آپ سب ایمن خان اور مونی برٹ کے جوڑی کو بہت پیار ملتا ہے ایمن خان اور مونی برٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ فینس کے نظروں میں رہے ہیں جس کی وجہ سے ہر مہینے لاکھ روپے خرچ کر کے کوئی نہ کوئی ایونٹ یا کوئی نہ کوئی فنکشن ارینج کرتے رہتے ہیں ان کے لاکھ روپے خرچ کیے ہوئے ایونٹ کو فینس بہت پسند کرتے ہیں اور ایونٹس کو یاد رکھتے ہیں عمل کی پیدائش پر پوری انڈسٹری کافی زیادہ خوش تھی عمل کی پیدائش پر ایمن خان اور مونی برٹ انڈسٹری کی ہر ادھاگارہ کے گھر مٹھائی بجوڑ پریگننسی کے دوران ایمن خان مکمل طور پر سوشل میڈیا سے بائی کورٹ کر گئی تھی اور عمل کے پیدا ہونے پر پوری دنیا کو نیوز سنا کر شوک کر دیا ریسنلی ایمن خان کے پیگننن ہونے کے چرچے پوری سوشل میڈیا پر مشہور ہیں ایمن خان نے عید پر پوری انڈسٹری کی دعوت کی اور بیبی شاور بھی کیا لیکن ایمن خان کی آنے والی تصویر سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ ایمن خان پیگنن ہے اسی طرح ایمن خان عید کے دوسرے دن پاکستان کے مشہور ٹاک شوپ میں آئی ٹاک شوپ اٹینڈ تو کر لیا مگر بہت مشکل کا سامنا کیا ایمن خان نے کھلا کرتا پہنا تھا جو کہ ان کی تصویر آپ اس وقت اب ان سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ایمن خان عید کے کارڈز دیتے ہوئے ہر کسی کے کارڈ پر کچھ نہ کچھ لکھا تھا اور ایمن خان کے کارڈ پر موم ٹو بھی لکھا تھا اس ویڈیو کو پہلے تو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا گر مگر کچھ ہی ٹائم بعد اس ویڈیو کو ڈلیٹ کر دیا گیا تھا بہت جلد ایمن خان سب کے ساتھ بہت بڑی خوش خبری شیئر کرنے والی ہیں جس کا آپ سب کو بھی سبری سے انتظار ہے اگر آپ بھی اس خوش خبری کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں تو کمیک اینٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور ساتھ ایسا ویڈیو اچھے لوگ یہ تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ